نو اس سنسٹ کی گریمہ کو میں نہیں کرنے دوں گا کیونکہ میں یہاں کا کونسٹلیشن میں سباپتی ہوں اس لئے میری جمع داری ہے سبھی مانے سدشوں کی گریمہ کو بنائے رکھنا آپ اس بات سے سامت ہیں ان کی بات سے کیا مانے سدش سے خود اپنے پرشن نہیں بناتا ہمارے پرشن کوئی اور بناتا یہ بات سے سامت ہیں کیا کیا کریں میں جو بتاتا ہوں وہ ہوا مہتروں کو آپ دس منٹ کا جگہ پانچ منٹ نہیں تو سات منٹ بولنے دیجئے اس میں اچھا رہے گا یہ نہیں آپ ان کی بات سے سامت ہیں کیا کون بات پر جیداری یاد ہوگی بات پر ہر بیکٹی ہر بیکٹی کوسٹین کرنا چاہتا ہے لیکن جانتا نہیں کہ اسے کر سکتا ہے یہ بات آئیس ہے وہ ایڈبیٹ کرتا ہے کہ نہیں جانتا انہوں نے یہاں تک کہے دیا کہ میں کیوشن ہی نہیں بناتا ہوں نو کیا اچھا لیے کہاں آپ پر جاتے ہیں ہر بھی بھی ڈال سکتے ہیں ہر بھی بھی ڈال سکتے ہیں ہر بھی بھی ڈال سکتے ہیں لکھ کے دونوں ہیں اون لائن بھی ڈال کو بھی بھی ہے میں آپ کے پرتیابہار ویقت کرتی ہوں آپ نے مجھے اس اہم وشے پر بولنے کا موقع دیا یہ وشے بہت اہم ہے کیونکہ یہ سنسد کی مریادہ کے وشے میں ہے یہ وشے اہم ہے کیونکہ یہ سمبیدھانک پرکریاؤں سے جڑا ہوا وشے ہے ہم سنسد کی مریادہ کی بات کر رہے ہیں ہم سمبیدھانک پرکریاؤں کی بات کر رہے ہیں ہم ایتھکس کی بات کر رہے ہیں ہم سدھانتوں کی بات کر رہے ہیں اور جب ایک وقتی کسی بھی سنسد یہ ایک شیطر سے چنا جاتا ہے تو وہ لاکھوں لوگوں کا پرتی ندھتو دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں کرتا ہے اور نشط طور پر میں کہوں گی بڑی ونمرتہ کے ساتھ لیکن آدمشواس کے ساتھ کہ یہ بہت بڑی جمع داری ہے اور جب ہم اس جمع داری سے چوک کرتے ہیں تو نشط طور پر پر پرشنوں اٹھیں گے اور جتنے بھی وپکش کے میرے بندو بیٹھے ہیں میں ایک ہی پرشن کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو میڈم بہوا مہترہ ہماری مانمیاں سانسد ہماری مانمیاں سہکرمی نے کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا ہم سب دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں سمویدھان کو یاد کر کے کہیں یا غلط تھا یا صحیح تھا دیکھئے میں آپ کو نشط طور پر بولنا چاہوں گی سر میں نشط طور پر بولنا چاہوں گی کہ سر تین بیٹھکیں ہوئیں اور ان تین بیٹھکوں میں انہیں سموچت سمیہ دیا گیا بولنے کا اپورچنیٹی آف بین ہرڈ دیا گیا لیکن سر انہوں نے بطمیزی کی انہوں نے آسم بیدھانک شبدوں کا پریاؤں کیا واک آؤٹ کر گئیں سر ہم سننا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنی بات نہیں رکھی اور اسی وجہ سے ہم نے سر ایفیلیت ہم نے پڑھائی کی سر پہلا جوشی جی ماننے ادیش سر اس کے بعد کمپلیننٹ اور ڈیسینڈنٹ کو بھی شولا اور اس کے پچھات ہم نے ریپورٹ دیئے ہیں ادیش مہد ہے جب ہم لوگ سانسد بنتے ہیں سانسد بننے کے بعد ہم سب کو میمبرز پورٹل پر ایک رولز کے تہت آئیڈی اور پاسورڈ دینے کا ایک فارم ملتا ہے ہم سبھی سانسد چاہے وہ لوگ سبا کے ہو یا راجہ سبا کے وہ فارم پہ سائن کرتے ہیں اور اس میں رولز میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہمارا آئیڈی اور پاسورڈ کسی کو شیئر نہیں کر سکتے یہ رولز میں لکھا ہے ہر سانسد سدسیا اس پہ سائن کرتے ہیں ہم سب نے سائن کیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ماننے سانسد مہدیا ہے انہوں نے تو خود یہ ماننے کیا ہے کہ انہوں نے آئیڈی پاسورڈ دیا یہ پہلی بات دوسرا ایک ہی دن میں ان کا اکاؤنٹ لاغن ہوتا ہے شہروں سے یہاں پہ ان کا اکاؤنٹ لاغن ہو رہا ہے تو یہاں نیچرل جیسٹس کی بات کر رہے ہیں آپ خود رولز توڑ رہے ہیں آپ ماننیہ سانسد ہے آپ نے خود ایک فارم سائن کر کے جو چیز آپ کو کانفیڈنشل رکھنی ہے وہ آپ خود چار الگ الگ لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں تو یہ یہاں پہ انہوں نے خود یہاں پروو ہو چکا ہے سر یہ پکش یا وپکش کا سوال نہیں ہے یہ سانسد کی مریادہ کا سوال ہے ہم پارلمینٹری پروسیجرز کو یہاں رسپیکٹ کرنا یہ ہمارا کام ہے جب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی چرچہ ہم یہاں کر رہے ہیں یا ان کی طرف سے جو کہہ رہے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ اس ایک گھٹنا کے کارن پورے دنیا بھر میں ہمارے سانسدوں کی چھوی خراب ہو رہی ہے اس سے ایک میسیج یہ جا رہا ہے کہ سانسد اپنے سوال خود نہیں پوچھتے کوئی اور ان کو پوچھنے لگاتا ہے ان کی چھٹی خود نہیں لکھتے کوئی اور ان کو چھٹیاں لکھ کے دیتا ہے اپنے باشن خود نہیں لکھتے کوئی اور ان کو لکھ کے دیتا ہے اور اتنا ہی نہیں اگر کوئی ان کو پیسے دے تو وہ جور جور سے چلا چلا کے سدن میں سوال پوچھتے ہیں اس طرف سے سبھی سانسدوں کی اس ایک انسیڈن کے کارن سبھی خراب ہو رہی ہے میں یہاں آپ کو میں یہاں آپ کو یہ بولنا چاہوں گی کہ ماننیہ سانسد کے اس ان ایتھیکل کنڈکٹ کے کارن آج سبھی سانسدوں کی چھوی یہ دیش بھر میں خراب ہوئی ہے کیول دیش بھر میں انہیں دنیا بھر میں یہاں خراب ہوئی ہے ابھی یہاں پہ کوئی دروپتی کا چیرہرن کی بات کر رہا ہے الگ الگ دیویوں کا نام لیا جا رہا ہے ہم سب یہاں سانسد ہیں female male irrespective of that ہم لوگ ہمارے سانسد یا شیطر کا پرتی ندھتوا کرتے ہیں ایک ذمہ دار ویکتی کے ناتے ہم یہاں آکے بیٹھتے ہیں ہم یہاں جب آتے ہیں تو ہم constitution کی اوث لیتے ہیں کہ ہم یہ parliament کی مریادہ رکھیں گے ہم ہمارے سانسد یا شیطر کے لوگوں کا سوال پوچھیں گے اور ہم ہمارے سانسد یا شیطر کے لوگوں کا پرتی ندھی کہ نہ تے یہاں آکے بیٹھتے نہ کوئی private entity کا کوئی representative یا agent بن کے تو مجھے یہاں آپ کے مادیم سے یہاں پر میں آپ سے انوروت کروں گی بڑے ہی ونمرتہ سے کہ یہاں ethics committee نے respondent کو بھی سنا ہے complainant کو بھی سنا ہے affidavit کا بھی پورا یہاں پہ ابھیاس ہوا ہے اور natural justice کی جو بات ہو رہی ہے جن پہ روپ لگے ہے انہیں بھی وہاں پہ committee نے پوچھا اور جو یہاں پہ بار بار اپمان کی بات وہ لوگ کرتے ہیں تو میں یہاں بولنا چاہوں گی کہ میں نے جب میں پورا report پڑ رہی تھی تو report میں مانیہ سانسد مہدیہ سے جو affidavit پرابت ہوا ہے وہ affidavit کے content سے related ہی سوال ان سے پوچھے گئے انہیں کوئی ویکتیگت سوال نہیں پوچھا گیا جن سے ان کو یہ لگے کہ ہمارا یہاں پہ چیرہرن ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ وینمرتہ سے انوروت کروں گی کہ committee نے یہاں پہ جو پرستاو رکھا ہے اس میں کچھ انہوں نے مہتوپورن وشائی جو یہاں رکھے ہیں ان پرستاو کو سویکار کیا جائے اور ہمیں یہ دیشت کے اور پوری دنیا کو ہمیں یہ میسیج دینا ہے ہم کو یہ بتانا ہے کہ یدی اس سنسط کا کوئی سدسیا انیتھکل کنڈکٹ کرتا ہے رولز اور پروسیجرز کے باہر کام کرتا ہے تو یہ سدن وہ سدسیا کو سدسیتا سے باہر نکالنے کا کام بھی یہ سدن کر سکتا ہے اور نو بڈی اس باو ڈی لاؤ آف ڈی لینڈ دنیا بات